اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں دمے کی وجوہات علامات اقسام اور اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے دمہ پھیپنوں کی ایک دائمی بیماری ہے جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں سنگ ہو جاتی ہیں اور مریض کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مرض کی وجہ سے پھیپنوں کی دو بڑی نالیاں سوزش کا شکار ہو جاتی ہیں جو سانس لینے میں اہم قدر ادا کرتی ہیں دمہ کے مریضوں کی زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا سانس کسی بھی وقت اکھڑ سکتا ہے دمے کا شمار عام بیماریوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے دمہ کا سامنا مختلف وجوہات کی بنیاد پر کرنا پڑ سکتا ہے کبھی الرجی تو کبھی دیگر امراض کے باعث اس بیماری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں دمے کا مرض مورسی بھی ہو سکتا ہے دمے کی وجوہات مزجزہل ہو سکتی ہیں کھنڈی ہوا سانس کی نالیوں کی بیماری ذینی دباؤ میتے کی بیماریاں الرجی دل کی بیماریاں ماحولیاتی الودگی سگرٹ نوشی الکوہل کا زیادہ استعمال استراب کچھ عدویات کا استعمال یہ وجوہات دمے کی مختلف علامات کا سبب بن سکتی ہیں اس بیماری کی وجہ سے زیادہ تر افراد کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ کچھ افراد میں مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں دمے کی علامات میں تھکاوٹ سینے میں جگڑن رات کے وقت یا ورزش کے دوران خانسی بے چینی بار بار چھاتی کے انفیکشن کا سامنا سینے کا درد سانس لینے میں مشکلات کی وجہ سے نیند نہ آنا سانس لیتے وقت آواز آنا یہ آواز سیٹی کی طرح ہو سکتی ہے جس طرح دمے کی علامات مختلف ہوتی ہیں اسی طرح اس کی اقسام بھی مختلف ہوتی ہیں جس میں الرجک دمہ اگر آپ کو دمے کی علامات کا سامنا ہو تو آپ کی سانس کی نالیاں کچھ چیزوں کی وجہ سے حساسیت کا شکار ہو جاتی ہیں ان چیزوں میں جانوروں کے بال فضاء میں موجود مختلف ذرات شامل ہیں جب یہ ذرات آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا مدافتی نظام رد عمل ظاہر کرتا ہے جس کی وجہ سے سانس کی نالیوں کے پٹھے جگڑن کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ دنوں بعد سانس کی نالیاں سوزش کا شکار ہوتی ہیں اور ان میں بلگم بلنا شروع ہو جاتی ہے الرجک دمہ موسمی دمہ بھی کہا جاتا ہے نان الرجک دمہ نان الرجک دمہ نام علم وجوہات کی بنیاد پر لاحق ہوتا ہے دمے کی یہ قسم عمر کے آخری حصے میں لاحق ہوتی ہے اور دوسری اقسام کے برعکس شدت احتیار کر سکتی ہے ورزش کرنے کی وجہ سے سانس لینے میں مدد دینے والی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے خانسی اور سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بعض اوقات آفیس کے مخول میں ایسے ذرات پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ہی آپ آفیس سے باہر نکلتے ہیں اس کے علامات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے شدید دمہ کی علامات کو کسی بھی قسم کے علاج کی مدد سے ختم نہیں کیا عمر کے افراد کو کرنا پڑ سکتا ہے عام طور پر دمے کا علاج عدویات کی مدد سے کیا جاتا ہے تاہم کچھ اس کے علامات کو کم کرنے کے لئے کچھ گریلو گزائیں بھی مفید ثابت ہوتی ہیں دمے کے علاج کے لئے یہ گزائیں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی سیب دمے کے اچانک حملے کے خطرات کو کم کرتے ہیں اور پھیپروں کی کارگردگی کو بہتر بناتے ہیں کلہ اپنی انٹی ایکسیڈنٹ خصوصیات اور اس میں پائی جانے والی پوٹیشم کی وجہ سے سانس لینے میں پیش آنے والی مشکلات کو کم کرتا ہے اور پھیپروں کی صحت یہ سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو سانس کی نالی کی سوزش کو کم کرتی ہیں اور سانس لینے کے عمل کو آسان بناتی ہے اس کے ساتھ لیسن دل کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ تین غزائیں دمے کی علامات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جسم ویٹامن ایک متوازن مقدار سے فیپروں کے فال میں بہتری آتی ہے جسے دمے کی علامات میں کمی آتی ہے ویٹامن مزج سبزیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس میں گاجر آلو کرما پالک گوپی کی ایک قسم ہے بروکولی اسے آپ ویٹامن جسے برپور غزا حاصل کر سکتے ہیں ویٹامن ڈی سے برپور غزاؤں میں ویٹامن ڈی کو متوازن مقدار میں حاصل کرنے سے دمہ کے حملوں میں کمی آتی ہے انڈے مالٹے کا جوس دودھ سالمن مچھلی اس کے ساتھ دمے کی علامہ کو کم کرنے کیلئے کچھ کریلو علاج بھی مفید ثابت ہوتے ہیں جس میں یوکلیپٹرز آئل میں سوزش کو کم کرنے کی سوسیات پائی جاتی ہے جبکہ دمے کا سامنا سانس کی نالیوں میں سوزش کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے اس لئے یوکلیپٹرز آئل کی وجہ سے دمے کی علامات میں کمی آتی ہے اس کے دیل کی باپ لینے سے اس بیماری کی علامات میں کمی آئے گی ہربل چائے میں سوزش کو کم کرنے سوسیات کی حامل ہوتی ہے جو فیپروں کے فال کو بہتر بناتی ہے ہر روز ہربل چائے استعمال کرنے سے مدافت نظام میں بہتری آتی ہے اگر آپ یہ تمام چیزوں کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیماری میں بہتری آئے گی اور آپ کو سانس لینے کی مسئلہ نہیں آئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ